اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہم لوگ کل بات کر چکے ہیں دو کمی نظریہ کے بارے میں نظریہ پاکستان سے مراد کیا ہے نظریہ پاکستان اور سرسید احمد خان نظریہ پاکستان اور قائد آسن آج ہم بات کریں گی علام اکبال اور نظریہ پاکستان شروع شروع میں اکبال کی سرگرمیاں شائری اور فلسوے تک محدود تھی انہیں سیاست میں جب سیاست میں آئے مسلمانوں کے مستقبل کے لئے فقفی قرمن تھے اور آپ کی دلچسپی سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا ان کے جو سیاست کا شعور تھا تاریخی شعور تھا وہ بہت بلند تھا وہ فلسفی تھے اور اسلام سے ان کا گہرا تعلق تھا اگر ان کے نظریہ پاکستان کی بات کریں تو انہیں وطنیت اور مسلم قومیت کی بات کرتے ہیں سیاست میں آنے سے پہلے اکبال وطن کے گیت لکھتے ہیں انہوں نے حمالہ تصویر درد قومیت رانا اور کئی ایسی دوسرے نظمیں لکھیں جن میں انہوں نے وطن سے محبت کا ذکر کیا جیسے وہ کہتے ہیں نظم شورتی سہارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اکبال بھی سرسیت جوہور اور قائد عظم کی طرح افدا میں وطن دوست اور ہندو مسلم اتحاد کے پرستار تھے لیکن جیسے اپنے ہندو ذہنیت کا اور ہندوستانی مسلمان کی حالت دیکھی تو اپنے وطن پرستی چھوڑ کر مسلم ملت کا فلسفہ پیش کیا اب یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ وطن پرستی کے قائل تھے وہ وطن پرستی کا درست دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو ہندو ذہنیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ آپ نے وطن پرستی کے نظرے کو چھوڑ کر مسلم ملت کا فلسفہ پیش کیا اور آپ نے مسلمانوں کی پہچان ملت کو ٹھہرایا جس کی بنیاد مذہب سے ہے آپ نے وطن پرست جو مسلمان علماء تھے ان سے بحثیں کی مباحثیں کیے اور نے قائل کرنے کی کوشش کی مولانا حسین احمد مدنی نے جب کہا کہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں وطن کی جماعہ اوتان تو آپ نے اس نقطہ نظر پر تنقید کی اور مسلمانوں کو مذہبی بنیاد پر قومی حیثیت بنوانے کا درست دیا آپ اسلام عظم کے قائل تھے جب اللہ دین افغانی کی تحریک کی برپور حمایت کی وہ مسلمانوں کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مرکز کے تحت دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے نیل کے ساحل سے لے کے کاش کرتے تک کے مسلمانوں کو حرم کی پاسپانی کے لیے ایک ہونے کا پیغام دیا مسلمانوں کو مذہب کے ہر پہلوں کو اپنانے اور انگوں نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیتے ہیں مذہبی جنونیت کی مخالفت کی اور ایسے علماء پر انہوں نے تنقید کی جو کانگریس کے ہامنوا تھے اور وطن پرستی کے قائل تھے اور اس میں آپ نے بہت واضح لکھا تھا قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچاری دورکت کے امام غلام ہوندی قبال نے احساسی پاکستان آپ نے اسلام کو حقیقت پر سندانہ انداز میں مکمل ذابطہ حیات کہا اور اسے مسلم ریاست میں رائش کرنے کا خواب دیکھا اور مذہب کی بنیاد پر ملک قائم کرنے کا نظریہ نظر پاکستان کہلایا آپ نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ابنا صرف بندوست کو لازمی قرار دیا مسلم لیگ میں شامل ہو کے قائدی آزم کے ساتھی بنے پنجاب میں قائدی آزم کے ہاتھ مصبوط کی قانون ساز اسمبلی کا انتخاب مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جیتا اور آپ نے برسگیر کے مغربی علاقوں کے جو مسائل تھے ان سے قائدی آزم کو آگاہ کیا اور آپ کا شمار جلد ہی ہندوستان کے نمائع سیاستانوں میں ہونے لگا اور انیس سو اکتیس اور بتیس کی گول میز کانفریسز میں آپ نے مسلم لیگ کی طرف سے مسلمانوں کی نمائندی کرتے ہوئے گاندی اور حکومتی نمائندوں سے مذاکرات کے آپ نے سب سے مشہور خطبہ الہباد دیا انیس سو تیس میں اور آپ نے صحیح سیاسی مقام بھی اس سے ملا تھا اور ہندوستان کے سیاسی مسائل مسلمانوں کے مستقبل کے خدشات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تجویز پیش کی اور یہی جو تجویز تھی بات میں پاکستان کی تخلیق کا موجب بنی اور جو آپ نے فکر انگیز تصور پیش کیا اس کی بنیاد پر دو کمی نظریہ رکھا گیا آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان ہیں ایک الگ قوم ہے ان کا کلچر زبان لباس سوچ تاریخ اور مذہب سب کچھ الگ ہے آئینی تارتل کو دور کرنے اور پایدار حل تلاش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہندوستان کے اور یہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں پنجاب شمال مغرب میں پنجاب سندھ سرحد اور بلوتستان پر مشتمل ایک خودمختار یونر تشکیل دیا جائے لیکن کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے احیاء کے لئے نظریہ پاکستان پر بہت زیادہ کام کیا اور مسلمانوں کو ایک پرچم کے تلے اکٹھا ہونے کا درس دیا اور وہ پرچم کیا ہے ملت پرستی کی بنیاد پر جو قومیں ہیں وہ مذہب سے بنتی ہیں نہ کہ وطن سے پھر آپ نے ہندو مسلم آپ نے اس بات کی بہت زیادہ آپ نے تائید کی کہ قوم کے مذہبی وصولوں تہذیبی اور معاشی اداروں کا احترام کرنا دوسری قوموں کے لئے ضروری ہے ہندوستان کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور اپنی مرضی کے تحت اپنی مرضی کے نظام کے تحت رہنا چاہتے ہیں اس لئے انہیں الگ قوم تسلیم کیا جائے اور ان کا کلچر تہذیب معاشرتی خد و خال اور زندگی کے دیگر اصول بلکل مختلف ہیں پھر آپ نے الگ وطن کا مطالبہ کیا کہ آپ نے خطبہ اللہ آباد میں فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں کوئی شہ بھی ان میں ایک جیسی نہیں ہیں اور پچھلے ایک ہزار سال سے اندوستان میں اپنی الگ حیثیت قائم رکھے ہوئے ہیں دونوں قوموں کے نظر اعزادی پر آپ نے بات کی اور آپ نے واضح کیا کہ ان دونوں قوموں کے نظر اعزادی میں واضح فرق ہے اور قومی اور تہذیبی بنیادوں پر اعزادہ نہ انتخابات کا حق ملنا چاہیے پھر آپ نے دین اور سیاست کے تعلق کا واضح کیا آپ نے کہا کہ ہمارے نظام میں سیاست اور دین کو الگ نہیں کیا جا سکتا جیسی کہ ان کا مشہور مصرہ ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اور آپ نے خطبہ الاباد میں فرمایا تھا اسلام زندگی کی وحدت کو سلب نہیں کرتا وہ مادے روح کو ناقابل اتحاد قرار نہیں دیتا اسلام میں خدا اور کائنات روح اور مادہ چرچ اور ریاست ایک ہی کل کے مختلف حیثیں ہیں انسان کسی ایسی دنیا کا بہشندہ نہیں ہے جس کو ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقعہ ہو ترک کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سیاست اور دین الگ نہیں ہے عوامی فلاہ بھوت کے لئے کام کیا انسانوں کی معاشی اور روحس مرک کے مثال کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام انسان کی روحانی اور مادی ضروریات پوری کرتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تمام مثال کے حل اسلام میں تلاش کریں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دور قومی نظریہ غیر مسلمانوں کی نظر میں کیا ہے ہندو کابرین نے سیاسی کشمکش کے دوران متحدہ قومیت کے تصور کو بھارا اور دو قومی نظریہ کی نفی کی لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے تسلیم کیا جیسے کہ ایک ای ایم پانیکر تسلیم ایس ایس ایروی آف انڈین ہسٹری میں لکھائے کہ اسلام کی آمد کے بعد برسگیر کے ہر شہر کسپے اور ہر علاقے میں ایک امودی خط تقسیم کھیچ گئی جسیں ہندو اور مسلمانوں میں ایک حد فاضل قائم کر دی ہندو اور مسلمان صدیت و اکسات رہنے کی باوجود ثقافتی تحزیبی اور تمتنی طور پر جداغانہ طرز زندگی کے حامل رہے اور انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دور میں آج کی اسطلاح میں جو دو قومیں بیان کی جاتی ہیں وہ ابتدائی سے اپنا وجود رکھتے ہیں اینایس مہتا کہتے ہیں کہ اسلام اپنے ہمراہ روشن شما لے کر ہندوستان میں وارد ہوا جس نے اس زمانے میں انسانیت کو جہالت سے نجات دلائی مہاتمہ گنڈی کے کہنا ہے کہ کانگرس اپنے کنٹرول انہوں نے قائم رکھا دعویٰ کیا کہ کانگرس جو ہے ہندو کے نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کی جماعت ہے وہ سیکلور ذہن رکھتے تھے اور اس کے برسگیر کے مسلمان اور ہندو کو بہت قوم جانا اور خود انہوں نے خود انہوں نے کہا تھا جو گنڈی نے دعا کیے نیرات چودری کہتے ہیں کہ دو قبی نصریہ مسلم لیگ اور جناس سے بہت پہلے وجود میں آ گیا تھا سچ تو یہ کہ یہ ہرگز مفروضہ نہ تھا بلکہ ایک حقیقت تھی ڈاٹر ریبیندر نارٹرے گورن نے انیس سے اکالیس میں ایک تقریر میں دو قوم نصریہ کی احساس کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں باحثیت قوم اپنے آپ سے اچھی طرح آگاہ ہونا چاہئے لیکن ہماری حال اچھی ہے کہ ہماری اکثریت کو ہندوستان کے مطالب کچھ علم نہیں ہم سیاسی شہرت کے لیے متحدہ قومیت کا بہت شد و مت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں لیکن ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ اپنی معاشرتی حدود سے نکل کر اپنی ہمسایہ قوم کے پاس چائیں اور خود معلوم کریں کہ ان کے خیالات و احساسات کیا ہیں وہ دو قومی نظریہ جس نے غیر مسلمانوں کی نظر میں اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ نظریہ جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے اہم محرک کا کام کرتا ہے کسی بھی قوم کی حیات کے لیے ضروری ہوتا ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے نظریہ کو بھلا دیتی ہیں وہ دواہ و برباد ہو جاتی ہیں جس قوم نے بھی اپنے نظریہ پر عمل کیا وہ دنیا میں کامیاب رہی اور جس نے بھی اپنے نظریہ سے روح گردانی کی وہ قوم ماضی کا حصہ بن گئی چولہ اگر سن 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 پاکستان مارزہ وجود میں آیا تو نظریہ پاکستان ختم نہیں ہو گیا بلکہ اس نظریہ کو عملی شکل دینے کا وقت آ گیا کیونکہ پاکستان تو بنائی ہی اس لیے ہے کہ نظریہ پاکستان کو عملی شکل دی جائے نظریہ پاکستان کے اناثر میں شامل ہے اسلام دو کمی نظریہ اسلامی جمہوری اقدار کا فرو اسلام کا معاشی نظام اسلام کا معاشرتی انصاف اور مساوات آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے باقی انشاءالتا ہم کل بات کریں گے تحریک علی گرد پر تو آپ نے یہ نظریہ کیا ہے دو کمی نظریہ سے مراد کیا ہے سرسید احمد خان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں قیادہ عظم کے فرمودات کی روشنی میں اور لامہ مدقبال کے فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت اور اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان غیر مسلمانوں کی نظر میں اور نظریہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اس سب اپنے یاد کرنے باقی انشاءالتا ہم کل کریں گے باقی انشاءالتا ہم کل کریں گے